میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حدراباد میں سکرٹیرٹ کی جو دو مساجد کو شہید کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجد تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی سی بلاک میں مسجد تھی دی بلاک میں مسجد تھی اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجد تعمیر ہوں گی آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے تمام شہر عدراباد اور تلنگانہ کے راکین نے جلاس کر کے اس بات کو دہرایا ہم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہرایا کہ اسی مخام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ وہ دونوں مساجد اسی مخام پر تعمیر ہوں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے آئے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ و تعالیٰ ہاں مقالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی تمہاری نیتوں میں اقلاص نہیں ہے تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے حسد ہے اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری نیتوں میں اقلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ و تعالیٰ تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے اور یاد رکھو کانگریس کہ دو مساجد ہماری سیکیٹریٹ کی شہید کر دی گئے اس سے پہلے ہماری سمجھئے کہ شہر میں امبر پیٹ میں ایک کانہ مسجد بھی شہید کر دی گئی تین مسجدیں ہمیں اور پھر کھمم میں ایک مسجد فارسٹ اپارٹمنٹ کے نام پر شہید کر دی گئے تو چار مسجدیں شہید کی گئی اور پھر آشر کانے بھی سمجھئے کہ نارائن پیٹ میں آشر کانہ ہمبر پیٹ میں بھی آشر کانہ تھا وہ بھی شہید کر دیا گیا تو اب اس کی شہادت کے بعد بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ حکومت ذرا سیکلر ہے یہ حکومت بہت اچھی ہے یہ حکومت سے ذرا دبکے بات کرنا چاہیے یہ حکومت سے بہت اچھے معاملہ چل رہے ہیں یہ حکومت سے بہت اچھا تعلق چل رہا ہے لہٰذا حق کی بات نہیں کرنا چاہیے پھر ہم حسین کو ماننے کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی بھی بات کرتے ہیں ہم کربلا کو بھی یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف اختیدار سے سمجھتا بھی کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کون سا ایمان ہوا کل سمجھئے کہ ہمارے شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ کے تخریر سامنے میرے سمجھئے کہ آئے سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے کہا کہ سیکیٹریٹ کی دو مساجد انشاءاللہ وہیں تعمیر ہوں گی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے وہیں تعمیر ہوں گی ہم بھی ساری جد و جہد اے بان میلین سیگنیچر کیامپین اور مستقل رات اور دن جو لگے ہوئے ہیں ہم مساجد کی دوبارہ وہیں تعمیر کے لیے سمجھئے کہ جد و جہد کر رہے ہیں لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھائی صاحب وہاں پر مساجد شہید کیسا ہو بھی یہ پہلا سوال ہے ہماری سیاسی قوت ہماری سیاسی طاقت کے ہونے کے باوجود اور ہم حکومت کے ساتھ ہونے کے باوجود اتنی چرک اور اتنی حمد کیسے ہوئی کہ مساجد شہید کر دی گئے اور پھر مساجد کے تعمیر ہونے کی بات کی جا رہی ہے دوبارہ اسی مقام پر بہت اچھی بات ہے لیکن خدارہ مجھے یہ بتلائیے کہ مساجد میں اللہ کا وہ کلام جو عمل کتاب ہے جو عظمتوں والی کتاب جو رحمتوں والی کتاب جو برکتوں والی کتاب جو خیامت تک کے لئے انسانیت کی فلا بیبود کا پیام دینے والی کتاب جس کو ہم چومتے ہیں اپنے سر پر رکھتے ہیں جس کو سمجھئے ہم سینے سے لگاتے ہیں وہ کتاب بھی ان مساجد میں موجود تھی قرآن مجید سے میری مراد ہے قرآن مجید بھی موجود تھا جانی ماضے میں موجود تھی امام پکڑنے کا سنت کا وہ آسا بھی موجود تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب آسا ہوتا ہے وہ آسا بھی موجود تھا اس کو اٹھا کر ملبے میں پھیک دینے کی اطلاع ہے آج تک کوئی یہ نہیں بتایا روز اول سے مشتاق ملک یہ کہہ رہا ہے کہ خدارہ بتاؤ کہ ہماری قرآن مجید اور اس کے پارے کہاں ہیں آسا کہاں ہیں مساجد کی جانی ماضے کہاں ہیں یہ جواب آج تک نہ حکومت کی طرف سے آیا نہ سمجھئے کہ حکومت کے ساتھ رہنے والوں کی طرف سے آیا کہا گیا کہ مسجدیں بن جائیں گی تو پھر خدارہ اس کا بھی جواب دیجئے کہ خوران کی بے حرمتی کیوں کی گئی ہماری قوت اور طاقت کے ہونے کے باوجود کیوں کی گئی ہم حکومت کے ساتھ رہنے کے باوجود ہماری اتنی بے وقتی کیوں بھی مسادس شہید ہی کیوں کی گئی اور جبکہ مساجد کی زمین حکومت کی زمین نہیں ہے تو پھر مساجد پر ہاتھ کیسے ڈالا گیا اور آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ مساجد پر ہاتھ کیوں ڈالا گیا مساجد کو شہید کیوں کیا گیا میری قرآن کی بے حرمتی کیسے کیوں کی گئی آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ کیوں نہیں کی گئی اور پھر اب اسمبلی سیشن شروع ہونے والا ہے اسمبلی سیشن میں زبانی جمع خرچ ہوگا ایک بات میں مسلمانوں سے بہت واضح کہہ رہا ہوں بار بار یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم زبانی وعدے پر کوئی سمجھئے کہ بھروسہ نہیں کریں گے ہم زبانی وعدے پر کوئی بھروسہ اس سلسلے میں نہیں کریں گے کیونکہ زبانی وعدے بہت ہو چکے ہیں بے شمار زبانی وعدے اب تک ہو چکے ہیں ہم کو خانونی تیقن مساجد کی دوبارہ تعمیر کے مسئلے میں چاہیے اور جو حسینی ہیں وہ سمجھئے کہ صاحب زبانی جمع خرچ پر یقین نہیں کرے گا وہ زبانی سمجھئے باتوں پر یقین نہیں کرے گا خولو خولن سجیدہ میرے بھائی بات کہو تو پکی اور سچے ارادے کی بات کہو بات کہی جا رہی ہے کہ نیتوں میں کھوٹ ہے جو جد جہد کر رہے ہیں ان کے نیتوں میں کھوٹ ہے ہماری نیتوں میں کہاں سے کھوٹ آ گیا کہاں سے کھوٹ دک گیا کیا ہم کوئی سمجھئے کہ دولت کیوں بچانے کے لیے یا کوئی دولت کے حصول کے لیے یا کوئی عہدے اور مراتب کے لیے مساجد کی جد جہد کر رہے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ ہم جد جہد کیوں کر رہے ہیں اور ون میلین سگنیچر کی کیمپین ہم نے سمجھئے چلائی اور اللہ کا کرم ہے کہ بھائی اگر مساجد کا اتنا ہی درد ہے مساجد کے تعلق سے اتنی ہی تڑپ تھی تو پھر اتنا وقت کیوں لیا گیا ایک مہینہ دل مہینے سے زیادہ وقت زبان کھولنے کے لیے اتنا وقت کیوں لیا گیا قوم کو سوال کرنا چاہیے کہ اتنا وقت کیوں لیا گیا مسجدوں کی بات کرنے کے لیے اور پھر آپ مسجدیں دوبارہ اسی مقام پر انشاءاللہ تعمیر ہوں گی ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے کہ وہاں تعمیر ہوگی اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم تعمیر وہاں پر ہی کروائیں گے ہم سمجھئے کہ اس کے لیے آخری حد تک جدو جہد کریں گے تعمیر ہو کی بہت اچھی بات ہے لیکن ذرا پوچھئے چیف فنسٹر سے کہ قرآن کی بے حرمت کی کیوں کی گئی میرے بھائی مسجد کی پھٹیوی چٹائی بھی اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس اہمیت کی حامل ہے وہ چٹائی کو لے جا کر کوئی کچھرے کی گنڈی میں نہیں پھیک سکتے وہ پھٹیوی چٹائی کو کوئی اپنے گھر کو نہیں لے جا سکتا اس پھٹیوی چٹائی کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور قرآن مچید جانی مازے دینی کتب اور تغرے یہ سب کچھ ملبے میں اٹھا کر پھیک دیئے گئے اگر نہیں پھیکے تو پھر آج تک اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا آج تک پیش کیوں نہیں کیا گیا اب جھوٹ موٹ کچھ بھی بات کہیں گے تو وہ خابل یقین نہیں ہیں دیڑے مہینے کا عرصہ گزر گیا اس سوال کو کرتے ہوئے تو یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے جد جاہت میں لیلائیت ہونا چاہیے تمہارا مال اور تمہاری جان اللہ نے قرید لی ہے جنت کے عباس اور اگر تمنا جنت ہے اگر محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہاؤزر کوسر کا جان پینے کی تمنا اور عارضو ہے تو پھر اپنا سب کچھ لگانا پڑے گا حقیر دولت کے لیے حقیر اہدوں کے لیے یہ زلین سمجیے کے ساپ کرسیوں اور سمجیے کے حقیر مفادات کے لیے سمجیے کے مساجد کو دو پہ لگانی کی بات کرتے مساجد کے لیے ہمارے مو بند ہو جاتے مساجد کے لیے ہم زبان کھولنے سے کتراتے بڑا مجھے حیرت ہوتی مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ ہم مسجدوں کے تعلق سے کچھ کہنے سے ڈر رہے ہیں جبکہ حسین نماز پڑھتے ہوئے اپنی جان دی سجدے میں حسین کی جان گئی اور وہ سجدہ جو سمجیے جس سے اللہ قیامت تک کے لیے ایسا سجدہ سمجیے کے دنیا کو نظر نہیں آئے گا جو سجدے میں حسین نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور آپ مسجدوں کی واضیابی اور مسجدوں کی بات پر سیاست کرتے ہیں پھر حسین کی بات کرتے ہیں محرم کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے واض و نصیت کی باتیں آتی ہیں خدارہ اخلاص کو پیدا کیجئے خدارہ ایمان کی حرارت کو سمجیے کہ امت کے سامنے بتلائیے ہم کوئی سمجیے کے ساتھ دل میں ہمارے کھوٹ نہیں ہیں ہم نے روزے اول سے سمجھیے کہ اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھ کے ہم نے جدو جہد کا آغاز کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہر دیہات اور ہر ظلے میں ان دو مساجد کے تعلق سے لوگ جان چکے ہیں اور اس کے تعلق سے لوگ سمجھیے کہ شدید غم و غصے کا ایزار کر رہے ہیں دس لاکھ لوگوں کی شہادت کہ یہ مساجد کے قلاف حکمت کے اخدام کے وہ قلاف ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کو روکنے کی کوششیں کی گئی مساجد کے ائیمہ کو درانے کی کوششیں کی گئی بچوں کو درانے کی کوششیں کی گئی مسجدوں میں اعلانات نہ کروانے کی کوششیں کی گئی بہت سی مساجد میں ائیمہ کو درائیا گیا کہ تم اعلان نہ کرو تو یہ ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہم کیوں متحد نہیں ہم کیوں سمجھیے کہ اللہ کی رسی کو ایک جب پکڑے ویں نہیں کہ اللہ کی رسی کو مطبوتی سے پگڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو ہم مسجدوں کے نمان پر سمجھئے کہ ایک دوسری بھی ٹانکی چھنگے ہم ایک دوسری کو نیچہ گرانے کی کوشش کریں گے تو بڑا یا میں چھوٹے کی بات کریں گے کس خدر افسوس کی بات امت کو جائزہ لینا چاہیے After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women Affiliated to Osmania University A place where you can engage your passion with respect and encouragement Dedicated counselors and accessible educators Who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field Are here to guide you along the way Fully furnished and spacious Sanitized AC classrooms Hygienic and safe environment as per the government's norms Well equipped labs And spacious library Courses offered BSc Nutrition BSc BZC BSc MPCS BBA Bcom Computers Bcom General Harya Admissions are open Success Degree College for Women IS Southern X Roads Santosh Nagar Hyderabad